پرنس آج ہم خوبصورت فول ریلیلی پر بات کرنے والے ہیں بہت ہی خوبصورت فول ہوتے ہیں ریلیلی کے ہمارے پاس دو کلر ہے دونوں میں آج ایک ایک فول کھلا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو آج میں اس پودے میں خاد بھی دینے والی ہوں اور کیا سب کام کرنے والی ہوں آج کے ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا آپ سب ویڈیو میں لاستک بننے رہنا ہیلو میرے پرنس میں مبلی آپ سب کو سواگت کرتی ہوں اپنی بگیا میں پرنس امید کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ سب کو جرور ہی پسند آئے ویڈیو اگر تھوڑی سے بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائپ کرنا چینل کو سسکرائب کرنا تو پرنس سے چلیے ہم اپنے ٹاپک کے طرف چلتے ہیں تو ریلیلی میں اب تو بہت سارے کلر آنے لگے ہیں یہ پنک والے اور سفید یہ دونوں بہت اچھے سے ہماری بگیا میں گروہ کر رہے ہیں اور بھی کلر ہمارے پاس نہیں ہے اور بھی کلر میں سامل کرنے کی کوسس کروں گی اگر دکھے گا تو پر نورمالی یہ دو ہی کلر دکھتے ہیں تو میں اپنی بگیا میں رکھیں ہوں سفید والے پھول تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو دیکھیں اتنے سارے پوٹ ہمارے پاس ریلیلی کے ہیں جو پیچھے ہے تیل کے ڈبے میں دونوں تیل میں ہی لگے ہیں ہم ہمیں سا ویسٹ کو ویسٹ بنانے کی کوشس کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں بہت سارے بلب تھے پر اس میں تھوڑا سبھی پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے بلب خراب ہو جاتے ہیں پر تھوڑا تھوڑا کر کے سبھی پوٹ میں پودھے ہوگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں سفید والے ہیں تو سفید تو بہت اچھے سے گروہ کر رہے ہیں تو اس میں میں آج کچھ دانیں ڈیے پی کے دوں گی کیونکہ اس کے مٹی سوکھی نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے طرف بہت ہی دنوں سے باریس ہو رہی ہیں باریس بند ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تو آج میں اس میں تھوڑا سا ڈیے پی دے دیتی ہوں جسے کی اس میں جیدے ماترہ میں پھول آئے کیونکہ فرینڈ سے لگاتار باریس ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں پانی زیادہ بھر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو بھی خاد رہتا وہ بھی نکل جاتا ہے تو تھوڑا بہت خاد دینا پڑتا ہے بیچ بیچ میں تو آج اس میں میں کچھ دانے ڈیے پی کے دے دی ہوں اگر اس کے مٹی سکھے رہتے تو میں اس میں جو کمپوشٹ بنائی ہوں گوبر اور جائپتی کی وہ دے دی پر مٹی اس کے بہت ہی جیدے گیلے ہیں تو میں وہ نہیں دوں گی کیونکہ فرینڈ سے کیا ہوتا ہے کہ گیلے مٹی میں ہم اگر کچن بیشٹ کا کمپوشٹ ڈالتے ہیں تو مٹی اگر گیلا رہتا ہے نا لگاتار کافی دنوں تک تو فانگس لگنے کا بھی ڈر رہتا ہے اس بار کے گرمی میں ہمارے بہت سارے پودھے کھڑا پھو گئے ہیں تو دیکھیں اس سب کے مٹی تو گیلے ہی ہیں تب بھی میں ہلکا ہلکا گرائے کرتی ہوں کچھ کے مٹی سکھے ہوئے ہیں کچھ کے گیلے ہیں ہلکا گرائے کرتی ہوں دیکھتی ہوں اگر ایک دو دن تک بارس نہیں ہوئی تو ہم اس میں لیکوڈ فٹ لیجر دے دیں گے اگر بارس ہو گئی تو بارس کا پانی ہی مل جائے گا رین لیلی کے پھول بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور اس کو بہت آسانی سے ہم لگا سکتے ہیں اگر ہم ایک بار اپنی بگیا میں ایک بلب بھی لے آتے ہیں تو اس کے بہت سارے بلب ایک ہی سال میں بن جاتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے رہنے والا یہ پودھا ہے اس کو زیادہ جھنجھٹ نہیں پسند ہے یہ بلکل کم کیئر میں چلنے والا ہے سارے پودھے کو میں گرائے کر دی ہوں اور خواد بھی دے دی ہوں امید کرتی ہوں کہ یہ جلدی سے بھر جائے گا جو پودھ سب کھالی ہے اور کافی دنوں سے جو بارس ہو رہی تھی اس کے قارن اس کے مٹی پر گرین سا پرت جم گیا تھا تو گرائے کرنا ضروری تھا دیکھیں پلاسٹک کے پودھ میں لگا ہے اس کے مٹی ابھی بہت زیادہ کیلے ہے تو میں ابھی اس میں دس دنوں تک اگر بارس نہیں ہوئی تو پانی نہیں دوں گی ڈی اے پی دے دی ہوں تو بارس ہمیں سا ہوتے ہی رہتے ہیں تو اگر بارس ہو گئی تو بارس کا پانی مل جائے گا اور اس میں اگر پھرنس نیچے کا مٹی اگر نہیں سکھے گا تو پھر یہ پودھا خراب ہو جائے گا تو اسی لئے میں اس کو سکھانے کی کوشش کروں گی پلاسٹک کے پودھ میں پانی جلدی نہیں سکھتے پانی جب گلے ہی رہتے ہیں تو نہیں ڈالنا چاہیے اس میں پانی مٹی اس کو سکھنے دے تھب ہی دے تو دیکھیں کچھ دنوں تک میں چھوڑ کے دیکھتی ہوں اگر بارس نہیں ہوئی تو ہم لکڑ دے دیں گے جب اس کا مٹی سکھ جائے گا تو بس چھوٹا سا ہی کیا ٹپ سے ریل لیلی پہ آپ سب کے ساتھ سیار کرنا تھا بہت ہی خوبصورت پھول ہوتے ہیں تو اس کو ضرور ہی سامل کریں اور پنگ کلر بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں جتنا خوبصورت کلر ہی اس کا ہے اتنا اچھا یہ ویڈیو میں نہیں آیا ہے تو آپ سب کو آج کا ویڈیو کیسا لگا کومنٹ میں بتانا آج کا ویڈیو ہم یہیں پہ end کر رہے ہیں بائی بائی فرینڈز